اسلام علیکم ویورز یعنی کہ موٹیویشن ایک ایسی چیز ہے کہ لوگوں کو ایک ڈائریکشن کی طرف موو کرنا ہے لوگوں کو اس طرح کر دینا کہ وہ سب ایک ہی رخ کی طرف چلنا شروع ہو جائیں یعنی ان کو ایک ڈائریکشن دکھانا یہ موٹیویشن ہے یعنی کہ موٹیویشن ایک تائکولوجک کریٹسٹک ہے جس میں آپ کنٹریبیوٹ کرتے ہوئے ایک انسان کو کہ وہ کمیٹیڈ ہو جاتا ہے ایک کام کے ساتھ جب وہ کمیٹیڈ ہو جائے گا تو وہ کام اچھے سے ہو جائے گا اب یہ موٹیویشن جو ہے یعنی کہ آپ موٹیویٹ کرتے ہو کسی کو کہ یہ کام کرنے کے لیے یہ کام کتنا ضروری ہے یہ کس طریقے سے مختلف انسانوں کا مختلف طریقے سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کی امپورٹنس کیا ہے کسی بھی ارگنیزیشن میں تو کسی کے ہومن بیہیویر کو سمجھنا عام طور پر بھی بہت ضروری ہے ہماری نارمل زندگی میں بھی زیر سے بات ہم اکیلے نہیں رہتے اس دنیا میں ہمیں ہزاروں لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے گھر میں بھی گھر سے باہر بھی لیکن ایک ارگنیزیشن میں یہ اور زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس سے آپ مختلف سیچویشن سے ہینڈل کرنا سیکھ جاتے ہو جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے سامنے والے بندے کی پرسنیلٹی کیسی ہے وہ کب کس طرح ریاکٹ کرتا ہے تو پھر آپ کو اس کو ہینڈل کرنا آ جاتا ہے آپ کو پتا کہ پھر جو ہے وہ ہر انسان کی اپنی نیچر ہے ہر انسان کو مختلف طریقے چیزیں موٹیویٹ کرتے ہیں کسی انسان کی اگر آپ نوکری میں ویجز بڑھا دیں گے تو وہ اس سے موٹیویٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی سے آپ صرف اچھے سے بات کر لیں گے اس کے لئے وہ ہی کافی ہوتا ہے تو ہر انسان کی اپنی نیچر ہوتی اور ہر انسان کو موٹیویٹ کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے تو ایک منیجر کے لئے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے ورکرز کی ویکنیس اور ان کی سٹریند کو سمجھے اور اس کے حساب سے پھر اپنے ارگنیزیشن میں ان کے بھی ایویر کو کنٹرول کرے اس طرح ایزمشنز ہیں کچھ موٹیویشن کے بارے میں ان کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ہے کہ موٹیویشن کو کامن لی جو ہے ایک اچھی چیز میں تب ازیم کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے موٹیویشن کے ایک فیکٹرز یہ ہے کہ ایک پرسن کی پرفارمس اس پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتی ہے یعنی جتنا ایک انسان کے لئے ایبل ہونا کسی چیز کے بارے میں یا ریسورسز کا ہونا یا حالات کا ہونا ضروری ہے یعنی اگر آپ نے ایک کام کرنا ہے آپ کے پاس پیسہ بھی ہے لوگ بھی ہیں سکلز بھی ہیں سب کچھ بھی ہیں لیکن وہ لوگوں میں کام کرنے کا اگر جذبہ نہیں ہے تو وہ کام نہیں ہو پائے گا یعنی کہ موٹیویشن اتنی ہی ضرورت کی چیز ہے جتنی سکلز ضروری ہوتی ہیں پھر تیسری ہے کہ کچھ مننجرز اور ریسرچز یہ سوچتے ہیں کہ جو موٹیویشن ہے یہ ایک شارٹ سپلائے ہے یعنی کہ تھوڑی تھوڑی عرصے کا کام ہے یعنی تھوڑی عرصے بعد آپ کو لوگوں کو پھر موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے وہ کول ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کو پھر ثوڑی تھوڑی عرصے بعد انہیں موٹیویٹ کرتے رہنا پڑتا ہے یعنی کہ کنٹینیوس لی ہونے والا کام ہے پھر اس کے بعد ایک اور slamشن ہے وہ یہ ہے کہ موٹیویشن ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ ایک مینجر اپنے ارگنیزیشن کی سارے جوبز کو انٹر ریلیٹ کر سکتا ہے یعنی کہ جب وہ لوگوں کی پرسنیلٹیز کو جانتا ہوتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سا انسان کون سا کام کر سکتا ہے پھر وہ اس حساب سے جوبز اسائن کرے گا اگر ایک انسان اسے پتا ہے کہ یار ایک انسان ہے جو صرف تین گھنٹے جتنا ہی میں اسے بول ہوں تین گھنٹے کام کر سکتا ہے یا اتنی افیکٹیو نیسے وہ کام نہیں کر سکتا پھر وہ اسے ایکسٹر ریسپونسیبیلیٹی والا کام یا بہت در رسک والے کام کبھی بھی نہیں دے گا تو جو منیجر اپنے جو ہے وہ ورکرز کی نیچر کو سمجھ جاتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ ان مشکلات سے نہیں گزرنا پڑتا اب ہم موٹیویشن کے بارے میں دیکھتے ہیں ارلی ویوز کے موٹیویشن کے بارے میں بہت شروع سے یہ کنسپٹ چلتا آ رہا ہے کہ منیجرز اور ریسرچز نے اس پر سٹڈی کی ہے کلاسیکل موڈل ہم پیچھے پر چکے ہیں میٹ سے پہلے کہ فریڈرک ٹیلر نے فورٹین پرنسپلز دیئے تھے فورٹین پرنسپلز میں اس نے بڑے ڈیٹیل میں یہ بولا تھا کہ جو ہے وہ منیجرز کو اپنے ورکرز کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اس میں اس نے بھی بولا تھا کہ ویجز بڑھا دی جائیں ان سے اچھے سے بات کی جائے برابری رکھی جائے ایکوالیٹی وغیرہ تو اس نے کافی ساری چیزیں اپنے فورٹین پرنسپلز میں بیان کی تھی اس کے بعد ہیومن ریلیشن موڈل آیا تو اس میں ایلٹن میو نے بقاعدہ ریسرچ کی ہاؤتھون سٹڈیز اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو ہاؤتھون سٹڈیز کی گئی تھی جس میں یہ بولا انہوں نے کیا تھا کہ اتنی بڑی ریسرچ ہونے کے باوجود ایک روم کی لائٹ کم کی گئی تھی اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اگر آپ کو موٹیویشن اچھی مل رہی ہو تو حالات جیسے بھی ہوں آپ کی ایفیشنسی میں فرق نہیں پڑتا پھر اس کے بعد ہیومن ریسورسز موڈل آیا جس میں ڈگلس میک گریگر نے تھیوری پیش کی تھی کہ جو ہے وہ تھری زونز کی تھیوری پیش کی تھی کہ زون آف ایکسپنس ہوتا ہے زون آف ریجیکشن ہوتا ہے زون آف انڈیفرنس ہوتا ہے یعنی یہ مینجر پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ورکرز کے بارے میں جیسا سوچے گا ورکر اسے ایسا ہی آگے سے رییکشن دیں گے اس کے علاوہ ہم نے حرار کیف ڈیڈ پڑی تھی ابراہم میزلو کی کہ پانچ ضروریات ہوتی ہیں پانچ لیول ہوتے ہیں ضروریات کہ اگر وہ ایک ورکر کی پوری ہو رہی ہو تو وہ اپنا ہنڈر پرسنٹ دے گا کام کو تو یہ ساری چیزیں ہم پہلے پڑ چکے ہیں یعنی ان سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بہت ارلی ویو ہے موٹیویشن کے بارے میں اس کے بارے میں مزید نیڈ تھیوری کے حساب سے ایک اور نیڈ تھیوری پڑھتے ہیں ای آر جی تھیوری یعنی یہ بھی نیڈ تھیوری ہی ہے ای آر جی کا مطلب ہے اگزیسٹنس ریلیٹڈ نیس اینڈ گروت یعنی کہ یہ بھی ایک تھیوری ہے کہ یہ بھی تین قسم کی ضروریات ہیں جو ہر انسان چاہتا ہے کہ اگزیسٹنس اس کی ہونے چاہیے یعنی اس کے ہونے کو سمجھا جائے یعنی اس کی جو ہونے کے لئے جو چیزیں ضروری ہیں فوڈ ضروری ہے یعنی بیسک نیڈ جیسے کہہ سکتے ہیں کہ اگزیسٹنس کے لئے انسان کو زندہ آنے کے لئے جو چیزیں ضرورت ہوتی ہیں پھر دوسری ضرورت ہے اس کی ریلیٹڈ نیس یعنی کہ وہی ریلیشن تھیوری انٹر پرسنل ریلیشنز کے لوگ اس سے اچھے سے بات کریں اس کی جو ہے وہ جان پہچانو اس کو امپورٹنس دی جائے ٹھیک ہے سوشل بلونگنگ نیس جیسے ہم کہہ سکتے ہیں اور تیسری نیڈ ہوتی ہے گروت کی یعنی کہ انسان کے کچھ اپنے جو کریٹیوٹی کے بارے میں یعنی اس کی کچھ سوچ ہوتی ہے کہ میں کچھ بنوں گا تو یہ گروت کرنا بھی ہر انسان اپنے آپ کو ایک اچھے لیول پر دیکھنا چاہتا ہے تو یہ بھی انسان کی نیڈز میں سے ہے تو یہ ایک ای آرژی تھیوری ہے جس میں یہ تین نیڈز بیان کی گئی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ جان وی اٹکسن نے بیان کی ہیں تھری نیڈز وہ کہتے ہیں کہ ایک ہے نیڈ فور اچیومیٹ کہ ہر انسان جو ہے وہ کچھ نے کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے اپنی ہائی فرفورمس کے دلیلے ہر کوئی کہتا ہے کہ مجھے پرفیکٹ سمجھا جائے ٹھیک ہے سٹار ہی وانٹ ٹو بی اسٹار ٹھیک ہے ہر کوئی بننا چاہتا ہے اس کے بعد نیڈ آف پاور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے پاس پاور ہو آثورٹی ہو یعنی میری بات مانی جائے مجھے کچھ سمجھا جائے ٹھیک ہے یہ بھی ایک نیڈ ہے اس کے بعد ہے نیڈ آف ایفیلییشن یعنی لوگوں کے ساتھ اس کا جان پچان ہو اٹھنا بیٹھنا ہو یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پاور آثورٹی میں اتنی جو ہے وہ خوشی نہیں ملتی جس نہیں لوگوں کے ساتھ مل بیٹھنے میں ملتی ہے یعنی ایک انسان کو اگر ٹرانسفر کرنا جا رہا ہو اور اسے کہا جا رہا ہو کہ آپ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اور آپ کی سیلری ڈبل کی جا رہی ہے لیکن وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ کیونکہ وہاں پہ اسے وہ لوگ نہیں ملیں گے جو یہاں پہ اس کے پاس ہیں یعنی کچھ لوگ جو ہے وہ اپنے سوشل سرکل کو اتنا امپورٹنس دیتے ہوتے ہیں کہ اس سے آگے وہ پیسے کو ریشیوز کر دیتے ہیں تو یہ بھی نیڈ میں ہے کہ نیڈ آف افیلیشن بھی کچھ لوگوں کی نیڈ ہوتی ہے تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اگر کسی کا کوئی کنفیجن ہو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ کریں شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ